محمد عربی جو تجھے مان گیا وہ مجھے مان گیا اور رب نے فرمایا محمد جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا نور جو ایسا ہے کہ الانور الانور ہے کہ رب زلجلال نے نہ جبرائیل کو نہ میکائیل کو نہ اسرافیل کو نہ اسرائیل کو نہ پوری کائنات دے فرشتیاں کو ایسا نور عطا نہیں فرمایا جہاں نور رب نے اپنا محمد عربی قدا اور کائنات کے اندر کوئی ایسی شخصیت کوئی ایسا ذرہ نہیں جس نے دیدارِ خداوندی کیتا ہوئے کائنات کے اندر نہ جبرائیل نے مکائل نے اسرافیل نے اسرائیل نے اور جتنے فرشتے دنیا دے اندر ہیں نوری مخلوق ضرور ہیں لیکن دیدارِ خداوندی نہیں کیتا روزِ محشر جب خدا چاہے گا تو سب کو اپنا دیدار کرائے گا ہاں کائنات کے اندر اگر دیدارِ خداوندی کسی نے کیا ہے تو وہ نورِ مصطفیٰ ہے اور کوئی کائنات بھی ایسی چیز نہیں جس نے آج تک خدا دعزیل دیدار کی توہے ایک ہی ہستی ہے جس نے نور کی شکل میں بھی دیدارِ خداوندی کیا رہے اور اپنے جسم کے ساتھ بھی دیدارِ خداوندی مرادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتا بششتہ بہانہ ان میں بڑھویں دائے میرے کریمہ کا سرکار دوالہ نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینے دیگلی چھٹپ دے پہے ہیں نال حضرت ابو عیوب انساری آپ دے پہے ہیں رضی اللہ حضرت اور ایک گھاری چون حرم پاک جارے مدینے پاک گئے ہوئے تو ساہی چون مدینے پاک اللہ سارے گونے ہوئے مکہ پاک اللہ سارے گونے ہوئے حضرت محترم جیڑے لوگ مکہ پاک گئے ہیں اور مدینے پاک گئے ہیں حرم دا ایک حد دے حرم دی انہیں حرم دادا کلومیٹر تک آکھا گئے لیکن نہیں اصل حرم وہ ہے کہ جنہیں بھی چیمیں آپ دیکھو چی نمبر تیتی نمبر چھ اٹھ نمبر جرے گیڑ ان اے حرم ہے انہیں بچ ہی آبادی ہی وہ چھوٹے چھوٹے گھروں نہیں آنا تک کوئی بھی آواز ہو بھی آتا بھائے محلے جی میں محلہ ہوں دے تو آواز پہنچ ہوئے دی حضرت ابو عیوب انساری کو حضور نے فرمایا ابو عیوب انساری اے کینے گھروں اچھی اچھی آواز آنے پہنے میرے کریم آقادی بارگائچ ارز کتاب ابو عیوب انساری نے یا رسول اللہ میں کوئی حضرت عامر انساری دا گھر نظر آنے اے جنہیں گھروں آواز آنے پہنے سرکار نے فرمایا آہ ابو عیوب آکے پوچھتے ہیں کیا محلہ حضور نے دروازہ کھڑکایا اب حضرت عامر انساری آنے حضور اندر تشبیر میں آنے میرے کریم آقادی بارگائچ حضرت عامر انساری میں آس کی تا یا رسول اللہ میں اپنے ویڑھش بہہ کے آپ دی جرے ولادت دی جرے موجزے نین تھے اپنی ماں کو بھی اپنے والا کو بھی اپنی زال کو پھیا سڑھنا اتا فتوہ نہیں لگا عبیز الجلال دی عزت قسم اللہ دے حبیب نے اتا فتوہ نہیں لیا کہو اے عامر انساری اللہ دا ذکر نہیں کیتا تو میرا شروع تھی میں بندہ ہاں اور او اللہ ہے تو اللہ دا ذکر کر تو میرا ذکر کرنے ہیں نہیں نہیں کوئی ایسی بندت کا فتوہ نہیں لگایا میرے محمد عربی نے میرے کریم آقا مسکر آپ میرے کریم آقا نے ابو عیوب انساری کو دیکھ کر کہا مخاطب ہو کر فرمایا آپ نے فرمایا ابو عیوب انساری گواہ ہو جاؤ تم اللہ رب العزت نے عامر انساری کے اوپر اندھی زاد دے اتے اندھی ماں دے اتے اندھی والا دے اتے اندھی زال دے اتے جنت واجب کر چھوڑے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ خلافات نعرہِ حیدری عزمتِ مصطفی عزمتِ مصطفی ماشاءاللہ ملادِ مصطفی حضرت امام سیوتی رحمت اللہ تعالی ہے آپ پر ایک رسالت لکھ دن کے خلفہِ راشدین نے بقاعدہ اخوال موجود ان ملادِ مصطفی کیا ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ابو بکر کون ہے یارِ غیر ثانیہ سنین ہے اور وہ ہستی جس کو نبی نے اپنے پہلوں میں سر آگیا حضرت محترم حضرت ابو بکر صدیق و ہنج کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد ویسال کو پہلے فرمایا خطبہ دویچ کہ میرے صحابیوں میں تُسا ساری ہندہ احسان زندگی جلائی ہوئی سوائی ان صدیق اقبر صدیق اقبر فرمیدن جس نے محمد عربی کے ملاد پر ایک درم خرچ کر دیا یعنی نبی کے ذکر ہی ہے نبی کی تعظیم ہی ہے یعنی جس نے ملاد پر ایک درم خرچ دیا آپ فرمیدن قان رفیقی فی الجنہ و جنتی میں نال کھڑوز اور عمر فاروق صدی اللہ تعالی عمر فاروق کو ہنجنہ کو حضور نے بقیدہ رب کو المنگا کہ یا اللہ ابو جاہل بھی تھا میرے محبوب کے دل میں ابو دل دل میں عمر بھی تھے اور بہت سے کفار تھے جن کا حضور چاہتے تھے کہ یہ طاقتور ہیں اور اللہ تعالی نے دین اسلام کی دولت سے نواز دے لیکن حضور کے دل میں یہ تھا کہ یا اللہ میں کو عمر دے تھا عمر کی وجہ سے دین اسلام کو جو تقویت ملی عمر فاروق حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا ان دی جرے قانون ہیں تو پتہ ہی لگ جاتا عمر فاروق فرماتے ہیں جس نے محمد اربی سرکار دعال نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن ملاد و ملادی تازیم و تقریم کی تھی یعنی خوش تھیا نارل گیا تازیم و تقریم کی تھی اپنا حصہ رہا لیتا حضورات محترم آپ پر فرمانے میں فقط احیل الاسلام اس نے اسلام کو زندہ کر جو یعنی نبی دن ملادی تازیم و تقریم کرنا اسلام کو طاقت ملتی ہے اسلام کو مضبوط ہوتا ہے دن اسلام کو تقویت حاصل ہوتا ہے حضرت محترم عثمان غنی زنیوریں رضی اللہ تعالی آپ کیا فرمانے اور عثمان کی حیاء تو بھی حیاء ہے عثمان جیسی حیاء کسی کو حاصل نہیں ہے جس طرح احل کسی کو اپنا اپنا مقام حاصل ہے اس طرح عثمان کو بھی حیاء میں مقام حاصل ہے جہنے کو رب دے فرشتے بھی حیاء کریں ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترشیف فرمائیں ہیک دفعہ عثمان غنی اٹھن تب فرشتے بھی اٹھ کے سیٹھ کے جلے گئے میرے کریمہ کا سرکار دعالہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتہ کو پوچھا کہ تو سو کیوں اٹھے بھی عرصتہ نے یا رسول اللہ آپ دنال عثمان بیٹے ہیں عثمان جو اٹھن انہوں نے سینہ کھل گئے تسکو عثمان کل ودی حیاء جس سے رب کے فرشتے بھی حیاء کریں وہ کہتے ہیں جس نے محمد عربی کے مراد پر ایک درم خرچ کر دیا آپ فرمائیں دن یہ سمجھو چاہا جہاں غزوِ بدر اور ہنین یہ بڑا حصہ ملا چھو بہت بڑا مرتبہ ہے کہاں غزوِ بدر اور کہاں ہنین وادن تسا ملاد نبید اور ذکر کیتے ہیں یہ سمجھو بڑا حصہ پا چھو اور مولا لی شہرِ خدا حیدرِ کرار رضی اللہ تعالی آپ تب سب تک کمال دیکھتے آپ نے فرمایا جس نے ملاد منایا جس نے تعظیم و تو کریم کی جیڑا ملاد دی وجہ بڑا جہاں لوگوں کو کٹھا کی جیڑی جہاں جہاں مختص کی تھی جہاں لنگر بڑا ہے یعنی جیڑا ملاد دا موجب ہے حضرت محترم آپ فرمینن وجد خلول جنت بغیر حساب رب طلب بغیر حساب دے گجنت داگر بہت سجاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم دا ذکر سارے وزتے اللہ تو بعد عظیم طرین ذکر اور اس کو خوبصورت محفل ہو کیا سکتی ہے کائنات دی این کو خوبصورت محفل ہو نہیں سکتی جن دویج اللہ دا ذکر بھی ہوئے تے رسول اللہ این کو خوبصورت محفل نہیں ہو سکتی ملاد ہی چا نہیں ہونا بھی ملاد ہی بیٹھے وے تے ذکر کرنے بیٹھے کھٹڑے دے بھی بیٹھے وے نہ کہیں تے اللہ دا ذکر کرنے بیٹھے وے او اور احمد برستی ہے کھٹڑے دے بیٹھے وے تے رسول اللہ دا ذکر پہ کرنے دے وے تاہمی او اور احمد برستی ہے جو جل سچوے پہ تین اسلام کو صرف ممرہ دے نہ سکھا کرو بلکہ ایمپلیمنٹ اپنے گھرہ دے کی تا کرو جلے گھر ہی چی بیٹھے کرو تا اللہ کو یاد رکھا کرو تے رسول اللہ کو یاد رکھا کرو صرف زندگی دا مقصد ہے نہیں کہ ملاد ہی شاملتی ہیں لیکن ہاں یہ ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملاد تمہاری بخشش کا بہان آزاد ہے ایسی محفل جہاں پر ذکر خداوندی ہو اور ذکر محمدی ہو صلی اللہ علیہ وسلم او محفل کریم بے برکت نہیں ہو دی بلکہ اللہ دی رحمت دنال اللہ دے جری نوری فرشتے نے انہ کو دھام کے دن میرے محمد در بھی فرمیندن آخری گال پہ کرے نہ کہ جی محفل کو گولہ کرو اتنہ جلسہ ہے بھئی جاتے جلسہ ہے بھئی جاتے مولوی صحبان دے پھین لگے گا ٹیم کٹ کے یار چھوڑ یار منکن گنات سرسوں اللہ دے حبیدہ ذکر سرسوں کوئی حمد سرسوں اللہ دی تعریف سرسوں ٹائم کٹ گدا کرو کیونکہ یہ تمہاری بخشش کا بہانہ بن جائیں گی کیونکہ محمد عربی سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوری فرشتے زمین دے اتنے ودہ ہونن اور ایسی محفل کو گلنن جیتا اللہ دا ذکر پیا تھی اور وہ زمین دے اتنے جسے محفل کو ڈیک گنن تا وقت اللہ دی خاص رحمت منال اتو چادر پردہ چکرنن رحمت دا پردہ جسے محفل دے لوگ اپنے گھران کو ٹرو بینن انہ دے نال لکھ کے بارگاہ خداوندی اچ پہنچویں محمد عربی فرماین وہ اللہ دی بارگاہ اچ پہنچویں اور وہ ڈائری وہ ناپیش کرنے جیڑی محفل ہوں دیئے فوراں رب کریم دی بارگاہ پہنچویں دیئے حضور فرماین کہ اللہ تعالیٰ پچھ دے میرے فرشتوں یہ بندے کیا آ دیا ہے یہ جو ذکر پہ کرنے ہیں پھر شک وہ قادر مطلق ہے خالق کے کہنات ہے لیکن یہ اس کا نظام قدرت ہے اس نے ڈیوٹیوں پہ باہور فرشتے رکھے ہیں حضورت محترم او اللہ دی بارگاہ چاہت کرنن یا اللہ تیرا ذکر کرنن تیری تعریف کرنن تیری بڑا ہی بیان کرنن تیری تعریفہ کرنن اللہ فرمایا میں کوئی اٹھانے یا اللہ تیری عزتی قسم نہیں بیٹھو اللہ فرمیدہ کرنے میں کوئی ایک گھندے یا اللہ تیری عزتی قسم اگر تے کوئی ایک گھندے پوری زندگی تیری بارگاہ دندر سر بس اجود رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حادری شان مصطفیٰ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ دے اے فریشتو اکیشے مغدر یا اللہ تیری کوئی جنت مغدر اللہ فرمیدہ جنت لٹھی ہے ہی نا یا اللہ تیری عزتی قسم جنت نہیں لٹھی اللہ فرمیدہ اگر ہی نا کوئی جنت لکھا چھوڑا یا اللہ تیری عزتی قسم اگر ہی نا کوئی جنت لکھا چھوڑے ہا پوری زندگی تیری کوئی جنت دیماغ کرے اللہ فرمیدے کشی کل پناہ بندن یا اللہ جہنم کل بنا دے دوزہ کل پناہ بندن میرے کریمہ کا سرکار دوالہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن کہ اللہ تعالیٰ فرمیدے اگر میں نے کچھ جہنم دکھا چھوڑا یا اللہ تیر عزتی قسم اگر تو انہوں نے کچھ جہنم دکھا چھوڑے ہاں تب پوری زندگی اے توبہ اکتائے پر آمین ہاں تیری بارگاہ دے اندر سر بخصدود رامنہ اور استقفار کرے دے رہا اللہ فرمیدے اچھا میرے فرشتوں اے جنہی محفل آئے بیٹھے ہیں انہم جنہ دن نہ آئے پہنے دے میں سارے ہاں کو پاچھو یہ ہے میرے رب کی غفور الرحیم اللہ فرمیدے میں سارے ہاں کو پاچھوڑے ہیں فرشتہ رسول مالک تُو جاندہ ہے خالق کی کہنات ہے مالک ہے تُو سارا علم رکھ دے اے جنہی محفل جنہی لوگ بیٹھے ہیں انہیں جنہی ہک بندہ اے جہاں آئی جنہی کو محفل نہ کوئی سروکار نہیں وہ اپنے کم بستے آیا بیٹھائی مجبوراں بہ گئے انہا کم نہیں ملا دیج انہوں ذکر دے بیج اللہ فرمیدے میں جان اللہ فرمیدے میرے فرشتوں اے جنہی بیٹھے نہ بھئے انہ دے ہم نشین کریں بدبخت نہیں ہوں دے اگر کوئی ہے جی محفل جنہی میں یوں بہ گئے میں کوئی بغت جوڑے یہ ہے ذکر کا بہت اور یہ ہے ہمارا غفور و رحیم ذات اللہ سے محبت کرو اور رسول اللہ سے محبت کرو اللہ اتنا غفور و رحیم ہے سرگن اللہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ اللہ تعالی فرمیدے اپنی ماں دے دل کو چکر اللہ فرمیدے اندر دل دے اندر جرا نرم گوشف آتے اور جرا اندھے دل کو موم بڑھے رب اللہ حزت فرمیدے میں پاتا tempo اندھے دل دے جرا نرم گوشف پاتاہ میں پاتاہ یہ محبت کو تڑپ میں پاتاہ رب زلجلال فرمیدے دیکھ ہی ماں کو بال قنđا ہوئے چور ہوئے ڈکو ہوئے بال کو قنڑا پڑپ ہوئے یاد رکھ ماں تڑپ وے دی ہیں رب زلجلال فرمیدے دیکھ ماں کو یہ ماں دے دلی جرا نرم گوشا اور محبت میں پاتی ہے کہ دیکھ ہی مادی محبت کہ میں ستر ماما کو ٹھیک محبت کرتا رب فرمید ہے تو سچی لیتا توبہ کر اور تیری توبہ میں جاندہ تیری توبہ جاندہ تیری زندگی جاندہ تیری قبر جاندہ تیری برزخ جاندہ تیرا حشر جاندہ تیری دہمی جنت اور جہنم جاندہ لیکن اللہ بھی یہ بارگاں اندر تھوکہ نہیں ہو سکتا توبہ کر اور دنیا دیکھو لکا رہے تیر رب کو تو پتہ توبہ جب کرو دنیا کے سامنے نہ کرو رب کے سامنے کرو کہ مالک تُو دیکھ رہا ہے میں اپنی زندگی کے اندر توبہ پر قائم رہا ہوں گا پھر رب آدھے تیرے دل کو میں جاندہ دل تیرا صاف ہے انصاف آلے تیری موت تک میں جاندہ کہ تُو غلط نہ کرے سے رب زلزلال فرمین دے تُو سچی نیت میں توبہ کر چاہ میں اتنا غفور الرحیم ہاں میں تیرا رب ہاں میں تیرا مالک ہاں اے نوجوان تیرے وستے اے سبق ہے سچی توبہ کر کے رب آدھے میدو ٹرپو میں خدا ہو کے تیرے ستر قدام آس خدا ہو کے ستر قدام آس کو اللہ نہ محبت کر جیسا کو زندگی بخشی ہے اور اندھا شکر ادا کر جیسا کو مسلمان دے گھر پیدا کی اندھا شکر ادا کر کہ رب زلزلال نے سب کو اپنی شناس عطا فرمائیے اور اپنے حبیب دیوی شناس عطا کی تیس جو رب چاہوے یہاں تک وہ کافر دیگھر پیدا کر لے بھی سب تو پہلے تو اندھی ونڈ تے خوش کروں خوش رہوں کہ یا اللہ تیری تیرا شکر ادا کرنے ہیں کہ تیرے اپنی شناس لیتی رسول اللہ دی شناس لیتی اگر پوری زندگی تم صرف اور صرف رب زلزلال کا اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہو کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اپنی پہچان دی رسول اللہ کی پہچان دی خدا کی قسم پوری زندگی تم صرف اس چیز کا شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ کو ہر کوئی گلند ہے آخری گال پہ کریں ہر کوئی اللہ دا قرب پاونا چاہتا ہے کہ قرب علیہ مل جائے حبل الورید وہ کہتا ہے کہ میں شارک سے زدادہ قریب ہوں لیکن کوئی پا نہیں سکتا تو اس کے پانے کا طریق کیا ہے حضرت مطرم اس کے پانے کا طریق یہی ہے کہ حضرت نظام الدین علیہ اب دی بار گاجہ ارسکی تھی گئے یار یا حضرت اللہ دا قرب پاونا چاہنے ہیں اللہ کو راضی کرنا چاہنے ہیں اللہ دی یاری چاہنے ہیں کیا کرو کیرا زکر کرو آپ نے فرمایا کائنات داوزل ترین زکر لا الہ الا اللہ ہے لیکن اگر میرے کو پچھتے ہو کہ تو کوئی قرب علیہ حاصل ہو مجھے تو محمد اربیدی ذات درود و سلام پڑھا علمہ اقبال نے جواب شکوہ دویج پوری کتاب دا لب بلوباب ایک شیر ترکھا پوری کتاب دا یعنی رب کی طرف سے پوری مکمل کتاب کا لب بلوباب ایک ہی چیز تھی کہ اقبال کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم ہم تیرے ہیں کہ اقبال میرے محمد اربید الوفاکر ہے میرے محمد اربید الوفاکر چاہ میں خدا ان جہانی کی میں تیدا میں جہاں اوں جہانی کی تیرا باخرہ دے Process چھو Sort شکری چھو شکری زی�از چھو شکری زیري کبال